حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں سن کر آ رہا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز فاقوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے اور میں نے آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا اندازہ لگایا ہے کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے کہا کہ ہاں چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی اور ایک اوڑنی لے کر روٹی کو اس کے کونے سے لپیٹ دیا اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجوایا میں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں ابو تلہا رضی اللہ انہوں نے بھیجا ہے میں نے ارز کی جی ہاں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو ساتھ تھے کہ اٹھو اور چلو میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا آخر میں حضرت ابو تلہا رضی اللہ انہوں کے یہاں پہنچا اور ان کو اطلاع دی ابو تلہا رضی اللہ انہوں نے کہا ام سلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جو سب کو پیش کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے پھر حضرت ابو تلہا رضی اللہ انہوں باہر نکلے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو تلہا رضی اللہ انہوں گھر کی طرف پڑھے اور اندر گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم رضی اللہ عنہ جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لاؤ وہ یہی روٹیاں لائیں راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو چورا کر دیا گیا اور ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک گھی کی کپی کو نچوڑا گویا یہی سالن تھا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اللہ نے چاہا دعا پڑھی اور فرمایا کہ دس دس آدمیوں کو اندر بلاؤ انہیں بلائیا گیا اور اس طرح سب لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے حاضرین کی تعداد ستر یا اسی آدمیوں کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 6688